اکبرپور بلوک کے گرام کٹونا حسن آباد میں سلانہ مجلس کا آئیو جن ہوا ہندوستان کے مشہور معروف ہندو مسلم درم گروہ نے حصہ لیا آلی جناب مولانا سید کلبے رشید شیسوامی ساران گلزار جعفری اسلم رزوی صاحب آدھی خاتم موجود رہے اور دنیا کو انسانیت کا پیغام دیا آپ سے بھائچارہ بنانے کی میڈیا سے بھی تاقید کی ساتھ ہی ساتھ کلواما میں شہید ویر جوانوں کو شردھانجلی ارپیت کی اس کاریوں کو انجوان یادگارے حسینی نے اور اتائے مولا کے تمام ممبرز نے بڑی خلوص کے ساتھ کیا جس میں موجود رہے علی عباس وفا، دانش ببو ریتا، آلم سوچنا نیوز، شیبو زاہد رزا زیدی موجود رہے آج دو ادارے، دو اورگنائزیشن ایسے ہیں کہ ان کی طرف سے اس پروگرام کا بینقاد حسن آباد مقصد اس پروگرام کا یہ تھا کہ ہم آپ تمام کے ذریعے سے میڈیا کے ذریعے سے دنیا کو امن اور آشدی کا وہ پیغام پہنچائیں کہ جس پیغام کو حضرت امان حسین علیہ السلام کے کربلا میں پہنچایا ہوگا ہے چونکہ دنیا آج بہت بے چین اور مستقیب ہے انسان انسان کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہے لہٰذا ان حالات میں اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ کربلا والوں کا پیغام دنیا تک پہنچایا جا سکتا ہے دوسری سلسلے میں آج یہ پروگرام حسن آباد کا ٹونہ میں رکھا گیا جس میں نہ صرف امبیکر نگر کے علماء یا دھرم گروہ حضرات نے بلکہ ہندوستان کے مختلف صوبوں سے یہاں علماء اکرام دھرم گروہ آئے جنہوں نے شرکت کی بمبئی سے دلی سے اس کے بعد مظفر نگر سے مختلف جبوں سے لوگ یہاں آئے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے یہ جو آباد کا ٹونہ میں ہوتا ہے آج پروگرام ہوا ہے اس کے دو مقصد ہیں پہلا میں تو یہ ہے کہ جیسا کہ ہم سکتا ہے کہ آج اسلام کی جو ٹکٹر ہے اسلام کی جو ٹکٹر ہے وہ غوری دنیا میں خراب کرنے کی ناکام جو ٹکٹر ہے جو ٹکٹر ہے جیسا ہم اس طرح کے پروگرام کے طریقے اور آپ کے ذہنے آپ کی جو ٹکٹر سے یہ ریپیس کریں گے کہ ہم جو پروگرام کر رہے ہیں اس سے اسلام کی صحیح ٹکٹر اور ٹکٹر جو ہے دنیا والوں کے سامنے پیش کی جائے اور اس سے لیے پیغام حسین سے پیسر پیغام ہمارے پاس جو ہے جو کہ امان حسین نے کہتا ہے شخصیت ہے جنہوں نے سر کٹنے کے لیے نہیں کہا بلکہ انہوں نے انسانیت کو بچانے کے لیے اپنا سر کٹایا ہے